گوڈ مارننگ مائی وائٹی فیملی آپ سب کیسے ہو آئی ہوپسو آپ سب بہت اچھے ہوگے آئی ام ریا آج میں آپ کے لئے لائی ہوں پنجاب کی فیمس چھولی کلچر ریسپی اس کے لئے ہم چلتے ہیں میری کچن میں اور پناتے ہیں چھولا کلچر ریسپی سب سے پہلے میں نے رات میں یہ چھولے بھگو کے رکھ دیئے تھے اور پھر آپ ان کو مجھے بوائل کرنا ہے یعنی اُبالنا ہے اس میں میں نے کچھ کھڑے گرم مسالے ہیں بڑی لائچی چھوٹی لائچی دال چینی لانگ اور ایک کپڑی میں میں نے چاہ پتی باندھ کے اس میں ڈال دیا ہے اور پھر اس کو میں تین سے چار وسیر لگا لوں گی ادھر میں نے کچھ مسالے پیسنے ہیں اس کے لئے میں نے ٹیماٹر پیاج اترک لیسنہاری مرچ اور کچھ کھڑے مسالے لیے ہیں ان کا پیسٹ بنا لوں گی پھر میں نے اوائل ڈالا ہے ککر میں اس میں پھر میں ڈالوں گی جیرہ اور میں نے کٹے ہوئے پیاز تھے وہ ڈال دیا ہیں جب میرے پیاز لال ہو گئے تو میں نے جو پیسا تھا پیسٹ اس کو اس میں مسالے والا وہ اس میں مکس کر دوں گی اور کچھ میں کٹے ہوئے ٹیماٹر بھی اس میں مکس کر دوں گی اور ان کو میں تب تک گھونوں گی جب تک اس میں اوائل اوپر نہ آ جائے اب میں ان میں کچھ پیسے مسالے ڈالوں گی جس میں میں نے نکال کے رکھا ہے ہالدی پاورڈر ہالال مرچ پاورڈر دھنیا پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر اور باقی میں جو مسالے ہیں وہ بعد میں ڈالوں گی اور اس میں میں نے ٹیسٹ پہ اپنے نمک ڈالا ہے آپ جتنا بھی کمیت زیادہ نمک کھاتے ہو اس حساب سے آپ ڈال سکتے ہو اب میں اوپر سے تیج پتہ ڈالوں گی میں تیج پتہ اس لیے اوپر سے ڈال لیوں تاکہ اس کا جوس نکل کے اس کا جو ٹیسٹ ہے اور اچھا ہو جائے گا ہمارے چھولے کا اور اس میں میں نے چھولے مسالہ ڈال لیا ہے اور پھر اس کو میں اچھی طرح چاہ ڈالوں گی مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں تیل چھوڑنے تک اوپر میں اس کو پکنے دوں گی اور اب میں نے ڈالے ہس میں میرے بوائل چھولے چھولے ڈالنے کے ساتھ جو چھولے کا پانی بوائل کیا تھا اس کو میں فیکنا نہیں ہے اس کو ہم بعد میں یوز کریں گے اس کو رکھ لینا ہے اب ان کو میس کر کے جو میں نے چھولے بوائل چھولے کا پانی تھا وہ اس میں میں ڈال دوں گی اور اس کے بعد میں ایک سیٹی لگاؤں گی وہ بھی سیم فلم پہ وہ اس لیے کیونکہ میرے چھولے پہلے سے بوائل ہیں اس لیے میں ان میں زیادہ سیٹی نہیں لگاؤں گی تو یہ اگدم سے بھرتا ہو جائیں گے اگدم سے ٹوٹ جائیں گے اس لیے صرف ایک ہی ویسل لگانی ہے جب تک میں اس ڈکن کو بند کر کے اس میں ویسل لگاتی ہوں میں آپ سب ہی اس سے ریکوست کرتی ہوں اگر آپ میرے چینل میں فرسٹ ٹائم آئے ہو تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب ضرور کر کے جانا اب دیکھیں یہ میرے چھولے پگے ہیں میں نے ایک ویسل لگا لی ہے اب میں اوپر سے اس میں ڈالوں گی آمچور پاوڈر آمچور پاوڈر میں لاسٹ میں اس لیے ڈال لی ہوں جس سے اس میں ٹیسٹ تو اچھا آئے گا ہی آئے گا اگر ہمیں پہلے ڈال دیتی تو چھولے کو پکنے میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا کھٹا ہوتا ہے اس لیے اس لیے میں نے اس کو لاسٹ میں ڈالا ہے آمچور پاوڈر اور میں نے دھنیا ہری دھنیا کاٹ کے رکھی ہے وہ اس میں ڈال دوں گی اور پھر اس کو صرف ایک سے دو منٹ کے لیے میں پکاؤں گی اور یہ میرے پنجابی چھولا کلچہ رس بھی تیار ہے آپ کو یہ چھولے کلچے کے ساتھ روٹی کے ساتھ پراتھی کے ساتھ یا پھر رائس کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہو لیکن جو میرے چھولے ہیں آپ اسے ایک بھر کلچے کے ساتھ ضرور ٹرائے کرنا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کمن شیئر ضرور کرنا چینل کو سسکرائب کروئے بغیر مچانا آپ سب اپنا خیال لگنا ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ با بائی